نوشہرہ کے زمنی الیکشن میں شکست پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کو سزا سنا دی گئی پی کے ترے سٹھ میں نون لی کے امیدوار کو سپورٹ کرنے پر لیاقت خٹک کو خیبر پختنخواہ کابینہ سے فارق کر دیا گیا ہے ترجمان کے پر حکومت کامران بنگش کہتے ہیں کہ فیصلہ وزیر آزم سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے نوشہرہ کے زمنی الیکشن میں شکست پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کو سزا سنا دی گئی اپنے ہی گراتے ہیں نشتے ہیں نشے من پہ بجلیا پیکے تریسٹ کے زمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر لیاقت خٹک نے مسلم لگنون کے امیدوار کو سپورٹ کیا جس پر وزیراعلا محمود خان نے ریپورٹ طلب کی اور ریپورٹ میں یہ واضح ہوا کہ لیاقت خٹک صاحب اور ان کی فیملی نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے خلاف کیلئے اس پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مشاورت اور ان کی اپروال کے بعد لیاقت خٹک صاحب کو وزارت ارنگ سے پارک اسے حوال سے بات کریں گے عزبت علی شاہ ہمارے ساتھ موڑود ہیں عزبت بتائے گا لیاقت خٹک کے جانب سے کوئی موقف سامنے آیا ہے جی بالکل ہم نے آج 24 نیوز پر آج صبح ہی یہ خبر جتی وہ چلائی تھی کہ کل پی کے 63 نوشیرہ کے جو ریزلٹیں وہ آئے ہیں جن پر جن کے بعد پرویس خٹک کے بانجے اور لیاقت خٹک جو صبحی وزیر ہیں آپ پاشی کے پرویس خٹک کے بائی ان کے حجرے میں پی ٹی آئی کی حار جوتی اس کا جشن منائے گیا تو آج صبح ہی ہم نے یہ خبر چلائی تھی کہ آج اسے عوضے سے پارک کیا جائے گا اور ابھی کچھ دیر قبل صبح ہی حکومت نے ترجمان کامران بنگش کا بھی یہ کہنا تھا اور انہوں نے باقای طور پر علامیہ بھی جاری کیا ہے جس کے تحت پرویس خٹک کے بائی لیاقت خٹک کو جو ہے وہ عوضے سے پارک کیا گیا اس سے پہلے بھی جو ہے لیاقت خٹک نے یہ الزامات لگائے ایک پاس آپ پاشی ٹھیک ہے عظمت علی شاہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ